السلام علیکم گائز ویلکم ٹو عمر شیفالوجی میں ہوں عمر اجمل اور میں لائیا ہوں عمر شیفالوجی کے چینل سے آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور آسان اور جلدی بننے والا ہوم میڈ بفلو چکن پیزا سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو تھمز اپ دیں تو سب سے پہلے ہم اپنی ڈو پریپیر کرتے ہیں دو پریپیر کرنے کے لیے آپ کو ییسٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے نیم گرم پانی لیا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں دو چیزیں ڈالی ہیں وہ ہے ییسٹ اور چینی چینی جو ہے وہ ییسٹ کا کھانا ہے ییسٹ کو فیڈ کرتا ہے اس سے بہت اچھے طریقے سے ییسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو یہ آپ نے ضرور ڈال لی ہے اس کا جو تمپریچر میں اگر آپ کو بتاؤں اگر آپ ایک ڈیجیٹل تھرمومیٹر سے کریں تو وہ 115 ڈگریز فیرن ہائٹ ہوگا اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نیم گرم پانی میں اپنی انگلی ڈب ہوئیں اگر آپ 30 سیکنڈ سے زیادہ اپنی انگلی کو کمفرٹیبلی رکھ سکتے ہیں فیل کرتے ہوئے کہ پانی اچھا خاصا گرم ہے آپ کی انگلی کے لیے تو وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تھرمومیٹر نہیں ہے اس کو آپ اچھے سے اس کو آپ میکس کریں مکس کرنے کے بعد کسی مایکرو ویو میں رکھ دیں دس منٹ کے لیے تاکہ آپ کی ییسٹ ایکٹیویٹ ہو جائے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ پانی کتنا تھا اور اب یہ پھول کے اس کے اوپر ایک فوم آ جاتا ہے بہت اچھی سی اس کی ییسٹ کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ییسٹ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اگر آپ کا پانی بالکل اس طرح سے فوم نہیں آیا آپ کو خوشبو نہیں آ رہی آپ اس مکسر کو پھینک دیں آپ کو دوبارہ ییسٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں پانی زیادہ بلکل بھی گرم نہیں ہونا چاہیے اگر پانی بہت زیادہ گرم ہوا تو وہ ییسٹ کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں کہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اگر پانی بہت زیادہ بلکل مطلب چلڈ وارٹر لے لیں گے یا روم ٹمپریچر کا ہوگا تو وہ ییسٹ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگی ییسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہمیں پانی کو گرم کرنا ہے اور ساتھ میں اس کچینی اسی لیے ڈالی گئی ہے تاکہ ییسٹ اور اچھے سے ایکٹیویٹ ہو سکے یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے نمک ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں نمک ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے ایکسٹر ورجن آلیو آئل ڈالا ہے اگر آپ یہ یوز کریں گے یہ ایک اوٹھینٹک اٹیلین پیزا بن رہے تو اٹلی میں جب پیزا ڈو گوندی جاتی ہے تو وہ لوگ ایکسٹر ورجن آلیو آئل کا یوز کرتے ہیں لیکن یہ بلکل بھی ضروری نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے تیسرا ٹیبل سپون جب آپ کو دکھانے کے لیے نورمال آئل کا ڈالا ہے کہ یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے ساپ میں میں نے یہاں پر یہ ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے ڈو کو بہت سوفٹ اور کرنچی بنانے کا یہ ہے دہی آپ ان سب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ ایکٹیویٹیڈ ییسٹ کا جو مکسٹر ہے یہ سارا اس میں ڈال دیں آپ اس کو اچھے سے گوندیں ساتھ میں آپ کو اور بھی پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ نیم گرم ہی لیں گے وہ تھنڈا یا روم ٹمپریچر کا نہیں لیں گے آپ نے نیم گرم پانی اپنے ساتھ اور رکھنا ہے اور اس کا آپ نے بڑا اچھا سوفٹ سا ڈو بنانا ہے بلکل سوفٹ ایسا ڈو جو آپ کو ہینڈل کرنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے پھر ہی آپ کی پیزہ بھی ڈو کا ٹیکسچر اچھا آتا ہے ورنہ جو لوگوں کی کمپلینٹس ہو جاتی ہیں کہ بہت سخت ہو گئی ہے ڈو اور سوفٹ نہیں ہے اندر سے تو یہ ایسے ہی ہوگا اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ اسے گون سکتے ہیں میں نے مشین نہیں یوز کی میں نے ایسے ہی ہاتھ سے گون رہا ہے ان لوگوں کے لئے جن کے پاس مشین نہیں ہے لیکن آپ کو اس کو پندرہ بیس منٹ دینے پڑیں گے آپ جس طریقے سے چاہے اس کو گون دیں پرات ہوتی ہے تسلہ ہوتا ہے آپ اس میں گون لیں اچھے سے آپ نے اس کو پندرہ بیس منٹ گونڈنا ہے پھر جب دس منٹ آپ اس طریقے سے گون لیں گے تو آپ کاؤنٹر پہ میدہ ڈالیں اس کے اوپر دو ڈالیں جو اپنی اور اس طریقے سے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ اور ڈالیں اور اس طریقے سے اس کو گون لیں یہ میدہ ساتھ ساتھ انکورپریٹ ہوتا جائے گا اور آپ کی دو نیڈ ہوتی جائے گی اگر آپ پہلے سے ہی ایک سخت قسم کا دو گون لیں گے تو آپ اس کو دوبارہ گون لیں کے لئے میدہ یوز کریں گے تو فائنل پروڈکٹ اچھا نہیں بنتا یہاں ہم آٹے کو کیوں گون رہے ہیں میدے کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گلوٹن ہمیں اس کو گون کے ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے تاکہ دو کا ٹیکسچر جتنا اچھا آ سکتا ہے وہ آئے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو گونتے ہیں گوننے سے جو دو کے اندر گلوٹن ہوتی ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے ڈیویلپ ہو کر ہی ہمارا اس طریقے سے دو کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو کاؤنٹر پر بیش بھی کی ہے اس سے جو ہے آپ کی دو میں الاسٹی سٹی آتی ہے لچک آتی ہے بڑے اچھی سی لچکدار دو بنتی ہے تو آپ کو یہ بھی کرنا ہے اور آپ یہاں دیکھیں کہ دو پہلے کتنی سٹکی تھی گوننے کے بعد یہ کیسی ہو گئی ہے کہ یہ بالکل بھی چپک نہیں رہی تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے دو اتنی گوننی ہے کہ وہ چپک نہ بند ہو جائے اور اگر آپ کو بیچ میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہو اس دو کے ساتھ ورک کرتے ہوئے تو آپ میدہ ڈال سکتے ہیں آپ کو یہ پچاس ساٹھ دفعہ اس طریقے سے کاؤنٹر پر بیش کریں بیش کرنے کے بعد آپ جس بول میں گلیا تھا اس میں بھی کر سکتے ہیں اس کو آئل سے گریس کریں اس میں آپ اپنی دو ڈالیں دو کو بھی آئل والا ہاتھ لگا دیں دو کا اوپر والا حصہ آئل سے کور ہونا چاہیے اگر وہ ڈرائے رہا تو اس کے اوپر ایک سکن آ جاتی ہے جو کہ ڈو کا ٹیکچر افیکٹ کر سکتی ہے تو آپ نے آئل سے ضرور بول کو بھی اور ڈو کو بھی دونوں چیزوں کو گریس کرنا ہے اس کو پھر دوبارہ ایک سیرین ریپ سے آپ کور کریں اور اس کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیں جہاں پر زیادہ ہوا نہ ہو یہاں پر جو میرا کوکنگ رینج ہے اس پر یہاں ایک پورشن ہے ہاٹ کیس کا تو یہاں پر آپ نے دیکھا گا وہ چھوٹا سا فلیم ہے یہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کھانا گرم رہے لیکن یہاں پر ایک تو ہوا بھی نہیں ہوتی اور دو کو بڑے اچھے طریقے سے ٹمپریچر مل جائے گا ورنہ آپ مائکرو ویو میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم چکن میرینیٹ کریں گے میں نے یہاں پر بون لیس بریسٹ لی ہے اور میں نے اس کو ایک انچ کے کیوبز میں کٹا ہے آپ اگر چاہیں تو اگر چاہیں تو اس سے چھوٹا بھی کٹ سکتے ہیں اس میں میں نے نمک سفید میرچ اور کالی میرچ یہ ڈالی ہے اگر آپ کے پاس سفید میرچ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں آپ اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں میرینیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیرین ریپ سے کور کریں اور ریفریجیریٹ کر دیں انٹل ہمیں چکن چاہیے ہوگی ہے ففٹی انٹو ٹوئنٹی منٹس جتنی دیر میں ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے ہم چلتے ہیں اپنی چکن کی فیلنگ کی طرف تو یہاں پر میں نے بٹر لیا ہے ون ٹیبل سپون بٹر کو آپ میلٹ کریں تھوڑا سا آئل ڈال لیں تاکہ تاکہ بٹر جو ہے جل نہیں جائے یا پھر بہت زیادہ اس سے ہماری نیٹڈ چکن ڈالیں اس کو اتنا پکائے کہ یہ پنگ سے وائٹ ہو جائے جب یہ پنگ سے وائٹ ہو جائے تو آپ اس میں جو ہم نے ہوم میڈ بفلو ساؤس بنائی تھی لاسٹ ویڈیو میں آپ اس میں وہ ڈالیں گے اگر آپ نے اس کی ریسیپی نہیں دیکھی تو میں نے اس کا اوپر لنک دیا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ زیادہ ڈالیں کم ڈالیں یہ جو میں نے جو اماؤنٹ ڈالی ہے اس کی یہ بھی پریسائز ہے آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے پکائیں کہ ساؤس جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے اور چکن کمپلیٹلی کوک ہو جائے اس کے بعد چولہ بند کر دیں اور اس کی کوکنگ جو ہے میڈیم ہائی فلیم پہ ہوگی ایک گھنٹے بعد جو ہے دو رائز ہو چکی ہے دو کو ایک گھنٹے سے زیادہ مد دیا کریں اور اس کی آپ نے جو گیس ہوتی ہے اس کے اندر وہ باہر نکالنی ہے یہ جو گیس ہوتی ہے کاربن ڈائک سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ باہر نکالیں اس کا ایک بال بنائیں آپ نے جو یہ ٹوٹل دو ہے اس کا ایک پیزا بنانے کے لیے یا جو آپ کے پین کا سائز ہے میرے جو پین کا سائز تھا وہ تھا نائن انچز تو ایٹ ٹو نائن انچز تھا تو میں نے دو کو ہاف کیا ہے جو باقی ہاف دو ہے آپ اس کو فریز کر دیجئے گا یا اس کا ایک اور آپ پیزا بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو بے لیں اپنے پین کے سائز کے جتنا اور پھر دو انگلیوں کی مدد سے آپ نے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے آپ نے اس کے بارڈرز بنا دینے ہیں جس طرح ہم باہر جاتے ہیں تو پیزا کے پر بارڈرز ہوتے ہیں تو یہ آپ نے بارڈرز بنا دینے ہیں یہاں پر جو پین میں نے لیا ہے وہ نان سٹک ہے ضروری نہیں ہے آپ دوسرے پین پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن نان سٹک پر ریزن زرہ اچھا آتا ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ انسولیٹیڈ ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے ڈو کو کانٹے سے پرک کیا ہے تاکہ یہ بیچ میں سے بہت زیادہ رائز نہ ہو جائے کیونکہ ہمیں بیچ میں سے اتنی رائز نہیں کرنی ہے اس کو تو پین کو آپ آئل سے گریز کریں گریز کرنے کے بعد جو ڈو رول کی تھی وہ آپ ڈالیں تو یہاں پر اب آپ اس کو کور کریں کور کر کے بلکل لو ہیٹ پہ آپ اس کو صرف دو منٹ دیں گے آپ کو خوشبو بھی آنے لگ جائے گی دو تھوڑی سی جو ہم نے یہ رول کیا یہ پھول بھی جائے گی اور نیچے بلکل ہلکا لائٹ گولڈن کلر ہونا چاہیے بلکل لائٹ ابھی اس کو بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا فلپ کر کے اگین دو منٹ دیں کہ جو اس کے بورڈرز ہیں اور جو دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر بھی ہلکا سا کلر آجائے یہ جس طرح یہاں پر آیا ہے اس پوائنٹ پر آپ چولہ بند کر دیں اب اس پر ہم اسیمبلنگ کریں گے تو جس طرح نارمل پیزا پر پیزا ساوس لگائی جاتی ہے یہاں پر میں نے یہ بفلو ساوس لگائی ہے آپ اپنے حساب سے اپنی مرضی سے لگائیں میں نے دو ٹیبل سپون لی ہے اور آپ اس کو اچھے سے سپریٹ کریں اس کے اوپر ابھی صرف ویسے اس پیزا میں دونوں چیز جائیں گی موزریلا اینڈ چیڈر یہاں پر میں نے جو کونٹیٹی ہے 150 گرام صرف 100 گرامز موزریلا میں نے ابھی یہاں پر ڈالی ہے اس کے اوپر چکن کی جو فلنگ ہے اس کے ساتھ تھوڑی بہت ساوس بھی آجائے تو ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ مت کر دیجئے گا تو یہ جو بچیوی 50 گرامز موزریلا چیز ہے اس میں میں نے 150 گرامز چیڈر چیز ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کیا ہے یہاں پر آپ اس میں چیز ڈالنے آپ کی اپنی مرضی پر ہے اگر آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے لیکن پیزا میں زیادہ چیز اچھی لگتی ہے ویسے تو اس کے اوپر کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا آپ چاہیں تو آلیوز مشروومز کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف میں نے ہیلیپینو فریش ہیلیپینو پیپر ہوتی ہے وہ لی ہے اس کو آپ دوبارہ کور کر دیں لو ہیٹ پہ انٹل چیز میلٹ ہو جائے اور جو نیچے والی سائیڈ ہے اس پہ لائٹ گولڈن کلر آ جائے آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈالک نہیں کر دینا اس کو لگے ہیں مجھے کوئی پانچ سے چھے منٹ یہاں پر میں نے اس کے اوپر کچھ چیزیں سپرنکل کی ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہے گارلک پاوڈر اوریگینو لیوز بیزل لیوز اور کٹیوی لال مرچیں ان چاروں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ چاروں بہت نارمیلی ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہیں اور اس سے پیزے کا فلیور بہت زیادہ بوسٹ ہو جاتا ہے تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ یوز کریں تو یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا ہوم میڈ بفلو چکن پیزا ریسٹورانٹ سے یا پیزا شاپ سے کہیں زیادہ بہتر اور جو اس کا پین میں ریزلٹ آیا وہ بلکل اون جیسا ہے تو آپ کو اون کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اون جن کے گھر میں اون ہے بھی ان کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیزا پین الگ سے لیں اون کو پری ہیٹ کریں سمپل آپ ایک نون سٹک پین میں اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور یہ پیزا میرا ون آف دا موسٹ فیورٹ پیزا فلیورز میں سے ہے اور یہ کافی عرصے سے میں اس کو بناتا آ رہا ہوں تو میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو تھمز اپ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ریسپی کا ریسپی کارڈ اگزیکٹ میجرمنٹس کے ساتھ میرے فیس بک پیج پہ ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے ڈالا ہے پیج کو لائک کریں اور مجھے انسٹا پہ فالو کریں پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی بہترین اور زبدست ریسپی کے ساتھ تک تک اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ